کم نیوز کے فوٹوگرافر رشید احمد کے گرپیاج آفتاری کے اعتمام کیا گیا تھا جہاں مہمان خصوصی موجود تھے جس میں ہمارے کم نیوز کی پوری ٹیم کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد روشن راستہ سوشل ویلفر سوسائیٹی کے چیرمین عدیل خطری اور ان کی پوری ٹیم کو انوائٹ کیا جس میں اور بھی مہمان خصوصی تھے اسلم سندھی یو سی فور کے بھائی چیرمین صاحب تو یہاں پہ اور بھی دیگر مہمان یہاں پہ موجود تھے تو آئیے ہم ابھی بات کرتے ہیں روشن راستہ کے چیرمین عدیل خطری سے تو ان کا کیا موقف ہے کہ جو افتاری میں یہاں پہ آئے ہمارے فوٹوگرافر کی تو ان کا کیا ان کے بارے میں موقف ہے اسلام علیکم حدیل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ یہاں پہ انوائٹ کیا گیا آپ کو مہمان خصوصی آپ تھے تو آپ رشید عمد کے جو افتاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا خاص بات تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کی نعمتیں اور رحمتیں ہر مسلمان جو انا حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سلسلے میں ہمارے حردل عزیز رشید عمد صاحب جو کہ کم نیوز کے فوٹوگرافر بھی ہیں تو انہوں نے ایک افتار بارٹی کا ایک تمام کیا تھا جس میں انہوں نے کم نیوز کی ٹیم کو بلخصوص کم نیوز کی ٹیم کو انوائٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ روشن راستہ سوشل ایلبر سوسائٹی کی پوری ٹیم کو بھی انوائٹ کیا تھا تو ہمارے ساتھ یہاں آج کی اس دعوت میں مفتار عمد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وائس پریزنٹ ہیں روشن راستہ کے اس کے علاوہ عمیر صاحب ہیں اس کے علاوہ کامران جل شکارپور کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے علاوہ محلصات خزانچی ہیں سیکیٹری ہیں اس کے علاوہ لیاری تاؤن کے صدر جو انا اساتھ جو کوئی صاحب موجود ہیں تو پوری ٹیم موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ہاری دعا ہے اللہ پاک ان کو اس کا فیض عطا فرمائے اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور انشاءاللہ ان کو توفیق دے کہ ایسی افتاریاں وہ پورے جو انا رمضان انشاءاللہ کراتے رہے ہیں اور جو انا لوگوں کا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹتے رہیں جیسا کہ آپ نے یہ دکھائیے تھے عدیل خطری صاحب جنہوں نے جن کا کینا ہے کہ ایسی انشاءاللہ اور بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے تو سب کو یہ افتاری کرواتے رہیں اور آئیے اب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں کم نیوز کے چیف ریپورٹر عساق جو کافی قابل حزت ہے ہمارے لئے تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے سلام علیکم سلام سلام بھئی آپ بتائیں آپ ہمارے کافی ماشاءاللہ قابل حزت ہیں تجربے کار ہیں تو آپ بتائیں کہ جو ہمارے فوٹوگرافر ہیں ان کی کارکرتگی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور آج کی افتاری کے بارے میں بھی بتائیں الحمدللہ پہلے تو میں کم نیوز کا شکریہ دا کروں گا ان کے توسل صحیح میں بتاؤں گا اور سب سے پہلے تو عدیل احمد خطری کی باتیں انہوں نے کی اس سے میں سہمت ہوں اور رشید احمد صاحب کی کارکرتگی کے بارے میں تمہیں جتنا کم کم ہے اور دوسرا انہوں نے افتار پارٹی رکھی الحمدللہ کم نیوز کی ٹیم روشن راستہ سوشل ویل فر سوسائٹی کی ٹیم کو انہوں نے خصوصی انوائٹ کیا اور دیگر علاقے کے مہمان اور دوستوں کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا اور خصوصی لیاری یو سی چار کے چیئرمن اسلم سندی صاحب کو بھی انوائٹ کیا ان کے دوستوں کے ساتھ وہ آئے بھی تھے اور اس وقت جو ہے وہ افتار کرنے کے بعد ان کے دوسرے دیگر کام ہیں تو وہ چلے گئے تو میں بہت خوش بھی ہوں کیونکہ ہر مسلمان کا یہ کام ہے اخلاقاً موبتاً کیونکہ اگر وہ صاحب ایسیت ہے تو ان کی خوشش ہوتی ہے کہ افتار کروائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے ان کی روزی رزق میں برکت دے اور اسی طرح ہر سال جو ہے یہ روزہ افتار کرواتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق میں برکت دے اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا الحمدللہ روشن راستہ سوشل ویلفر سوسائٹی کی ٹیم جو ہے بلکل اچھے انداز میں کام بھی کر رہی ہے اور ابھی ابھی افتار میں آنے سے پہلے پہلے ہم نے سنکڑوں کی تعداد میں غریب غرباؤں میں جو ہے ابھی کپڑے تقسیم کی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آئے ہیں حالکہ اس کے حوالے سے رشید صاحب ہمیں وار وار فون بھی کر رہے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے اور ہمیں راستے میں ہی تھے وہ کپڑے بانٹ رہے تھے ہم اور دوسرا یہ بھی سب کے علم میں ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ رمضان اور مبارک میں پولیس چوکی پر خاردار پر جو افتار کا اتمام کیا گیا ہے پچھلے دنوں جو ہے ہمارے کچھ ٹیم کے لوگ جس میں عابد صاحب اور دوسرے ان کے ساتھ شامل ٹیم کے لوگ انہوں نے راشن بھی تقسیم کیا اور انشاءاللہ مزید بھی ہمارا یہی پروگرام میں کرتے رہیں گے اور ان کے لئے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی روزی رزق میں برکت دے ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ان کے گھر والوں کو خوش رکھے رشید احمد صاحب کے یہ تھا ہمارے چیف ریپورٹر جیخوی صاحب آئی اب جنہوں نے جو ہمارے فوٹوگرافر ہیں رشید احمد صاحب تو آئی ہم ان سے بات کرتے کہ انٹر کیا آکھین ہے رشید صاحب آپ میں یہ بتائیں کہ آپ نے جو آج افطاری کا اتمام کیا گیا تھا تو یہ انٹر کی کوئی خاص وجہ آج کے دن افطاری کروانے کی اور کون کون آپ کے جہاں پر مہمانیں آئے تھے تو کون نیوز ہمیں شکریہ دار کرتے ہیں جو آئے ہیں ہمارے دعوت میں اس کے بعد اسلام صندی صاحب بھی آئے تھے مصرفیات کی وجہ سے وہ پھڑا چلے گئے ہیں تو اس طرح ہمارے وکیلیں فرید ایڈوکیٹ وہ بھی آئے ہیں اور سوشل بیفر کی اس جانب سے بھی آئے ہیں تو دیگر بس تو یہاں پہ آپ کیا مطلب اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مزید آپ کی کیا سوچیں آگے رمضان میں انشاءاللہ اسی نیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینے ہیں اور انشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایسے پرگرام ہونے چاہیے تو اس پہ تو فیق جس پہ وہ کرنا چاہیے سب اور انشاءاللہ رمضان میں بھی انشاءاللہ اللہ نے زنگی دی تو انشاءاللہ ایسے پرگرام ہوں کریں گے جی یہ تھے ہمارے روشن راستہ کے چیرمین عدیل قطری اور حساق جتھوئی چیف ریپورٹر اور اس کے بعد ہمارے فوٹوگرافر رشید احمد صاحب کے آپ سب اپنے موقع سنیں سب مجھے اجازت دیجئے کیمرامین امیر خان کے ساتھ شراء حسین کراچی